بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آہ یہ جو چپٹر نمبر فسٹ میرمیٹ میں نے سٹائٹ کیا ہے اور ڈائمنشن ٹاپک ٹھیک ہے میڈیکل اور انجنیرنگ انٹرنس ٹیسٹ کے حوالے سے ایٹا کے حوالے سے تو یہ سیکنڈ ڈیر کا بھی سیکنڈ ڈیر کے لیکچرز بھی ساتھ ساتھ ابھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا الٹرو سٹیٹک سے سٹارٹ دوں گا ٹھیک ہے تو وہ سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈنٹس پھر وہاں پہ آپ لیکچر دیکھیں اور یہ بھی آپ دیکھیں جو ابھی سیکنڈ ڈیئر میں ہے ٹھیک ہے اور ایٹا والے تو ویسے بھی ان لیکچر سے فائدہ حاصل کریں گے اچھا تو ڈائیمنشن پہ دو لیکچر میں لے چکا ہوں اس میں میں نے بیسکس آپ کو سمجھائے تھے کچھ اور کچھ فیزیکل کوانٹیٹیز کے ڈائیمنشن میں نے نکالے تھے فرسٹ ڈیئر کے اور سیکنڈ ڈیئر کے تو ابھی یہ جو لیکچر لے لوں گا ترٹی منٹ کا تو پھر نیکسٹ آپ کا لاسٹ لیکچر اس میں ہو جائے گا تو اس میں بڑا بڑے ایمپورٹن پوائنٹس اور ایم سی کیوز ڈسکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ غور سے سنو اور یہ یہ جو ابھی ٹاپ پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ ڈائیمنشن کے حوالے سے بہت ہی ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ پوائنٹ ذرا میں نے پہلے لکھا ہے تاکہ ٹائم ہمارا ویس نہ ہو پرینسیپل آپ ہوموجینیٹی اب اب اس کو پہلے سمجھتے ہیں دیکھو آپ لوگوں نے پہلے اپنا کنسپٹ کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ مجھ سے ایم سی کیوز مت سیکھو طریقے سیکھو میتھڈ سیکھو کس طرح بندہ سیکھ سکتا ہے کس طرح یہ فیزکس یہ فیزکس کے ایک ٹاپک کو پھر سیکھتے کس طرح ہے اور ایک پوائنٹ کو کیسے سیکھیں گے اور پھر اس پوائنٹ پہ کیسے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج یہ لیکچر بڑا امپورٹنٹ اور اوٹسٹینڈنگ ہے آپ غور سے سنو سٹیپ بائی سٹیپ اور انڈ تک سنو یہ بات یاد رکھو کہ میرا ہر لیکچر آپ لوگ جہاں سے بھی سٹارٹ لیتے ہو تو ابتدا میں ایسا وہ آپ کو کوئی مزہ نہیں دے گا جب آپ اس کو انڈ تک سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈنٹ ایدھر آو زرہ پرنسپل ہوموجینیٹی سمجھاؤ ڈائمنشن کے حوالے سے دو تم اس کو کیا جواب دو گئے ٹھیک ہے تو مجھ سے سیکھو پہلے یہ پوائنٹ سیکھتے ہیں پھر اس پہ میں آپ کو ایم سی کیو کراتا اور ان ایم سی کیوز سے پھر تم اس سے مزہ لے لو انجوئے کرو اس کو ٹھیک ہے اچھا تو دیکھو پرنسپل ہوموجینیٹی کا مطلب یہ ہے اس پرنسپل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایک ویشن ہے فیدکس میں جس کے ابھی میں آپ لوگوں کو ایکزامپل دوں گا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس فیدکس میں ایک میتیمیٹیکل ایک ویشن ہے اب یہ بات تو ہمیں پتا ہے کہ فیدکس میں کوئی بھی میتیمیٹیکل ایک ویشن وہ فیزیکل کوائنٹیٹیز کے درمیان ہوتا ہے اور وہ ایک ویشن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگو سپیرٹا لگائے یہ جب میں اپنے کمپریہنسیو لیکچرز لوں گا تو میں آپ لوگ کو یہ ایک ویشن سمجھاؤں گا کہ ایک ویشن بنتا کس طرح ہے کیوں بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور ایک ویشن میں جو چھپا ہوا فیدکس ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی میتیمیٹیکل ایک ویشن آپ کو آپ کے اردگرد لائف میں کوئی فینومینا ایکسپلین کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ایک میتیمیٹیکل ایک ویشن لیتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں تو اس میتیمیٹیکل ایک ویشن میں کچھ ٹرمز ہیں ٹھیک ہے ایڈیشن میں بھی ہے اور سبٹریکشن میں بھی ہے اب یہ ایکزامپل دوں گا بار بار میں یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو تو ہر ٹرم کا ڈائیمنشن سیم ہونا چاہیے اگر ہر ٹرم کا ڈائیمنشن سیم نہیں ہوا تو پھر وہ ایک ویشن غلط ہوگا تو ڈائیمنشن کے حوالے سے پرنسپل اگر ہمارے پاس ایک ایک ویشن ہوں ادھر میں نے انگلیش میں لکھا ایک ویشن ہے 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 چاہیے اگر یہ ایک ویشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا اے کا ڈائیمنشن بی کا ڈائیمنشن اور سی کا ڈائیمنشن کیا ہونا چاہیے سیم ادھر ایڈیشن میں آئے ہیں اگر سبٹریکشن میں آجائے اے ایس ایکل ٹو بی مائنس سی پھر بی ٹھیک ہے یہ ایک ویشن فیدکس کا تب ٹھیک ہوگا جس کا ابھی میں پریکٹیکل اگزامپل دوں گا دیکھو یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں یا آپ لوگ اپنے سی کے سٹوئنٹس ہو پھر آپ لوگ ڈائریک کنفیوز جاتے ہو کہ سر نے بتا دیئے تو سمجھ نہیں آیا تو آپ سبر کریں ان تک اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ان تک لکچر کو دیکھا کرو اب اے ایس ایکل ٹو بی مائنس سی میں نے رکھا ہے ترمز ایڈیشن میں ہو یا سبٹریکشن میں ہو پرمسیپل آف ہوموجینیٹی این ڈائیمنشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکویشن میں ہر ٹرم کا ڈائیمنشن کیا ہوگا سیم ہوگا اچھا اب مطلب کیا ہوا پریکٹیکل اگزامپل یہ ہو گیا پریکٹیکلی اب سمجھتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکلی مطلب کیا ہوا پریکٹیکلی اگزامپل پریکٹیکلی اگزامپل تو دیکھو سیمپل اگزامپل ایس ایس ایکویل ٹو او ٹو بس آ آہ میں ہے ایکویشن اوپلorage پہل mini سک squared ایکویشنوں سے پڑھا ہے ایکویشن کو تیزامپل اچی recup want ایکویشن کا sz کیلہ طرف چیزامپل اگزامپل آائیم ایسامپل تیزامپل Ir всего ہر موشن پر یہ ایکویشن化 ایکویشنход تیزے میں اس سنجھا ہوا prost جب بالکgrenگی enabling اس کے پیچھے پوری فیزیکس ہوتی ہے اسے ڈائیٹ نہیں لکھا جاتا اس کے پیچھے پوری نولیج کیا ہے وہ میرے کمپریہنسیو لیکچرز میں آپ لوگ دیکھو گے یہاں پہ تو میں ایٹا کے حوالے سکسپین کر رہا ہوں انٹرنس ٹیسٹ کے حوالے سکسپین کر رہا ہوں اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں یہ پرنسپل اوہموجینیٹی کو اس میں ڈومتے ہیں اس ایکویشن کے اندر ذرا یہ کنسپٹ نکالتے ہیں پرنسپل اوہموجینیٹی تو میں لکھ سکتا ہوں یہ دیکھو اس ایکویل ٹو ادھر میں نے لکھا v i t اور پلس half a اور t square یہ ایکویشن میں نے لکھا ہے اب اس میں یہ ترم ہیں ایک ترم آپ کا یہ ہو گیا یہ میں تک 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 انڈر لائن کر رہا ہوں یہ انسرکل کر رہا ہوں یہ انسرکل کر دیا ایک ترم یہ ہو گیا یہ انسرکل کر دیا میں نے ایک ترم آپ کے پاس یہ ہو گیا اس کو میں نے انسرکل کر دیا اب اس کے الگ الگ کے ڈائمنشنز دیکھتے ہیں اس ڈسٹنس کورڈ ہے ڈسپلیسمنٹ کورڈ ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کورڈ ہے تو ڈسپلیسمنٹ اصل میں کیا ہوتا ہے وہ تو لنٹ ہوتا ہے لنٹ کا یونٹ میٹر ہے ٹھیک ہے اس کا ڈائمنشن capital L آ گیا اب اگر VIT کا ڈائمنشن capital L نہیں آیا تو یہ ایکویشن غلط ہوگا ٹھیک ہے اب VIT کا الگ نکالو تو VIT کا الگ نکالیں گے تو ویلاسٹی کا یونٹ تو میٹر پر سکن ہے اور ٹائم کا سکن ہے تو یہ سکنڈ سکن کے ساتھ تباؤ برباد ہو جائے گا صرف میٹر آیا اور میٹر کا ڈائمنشن capital L ہے اس کا ڈائمنشن اس کا ڈائمنشن تو سیم آیا ہے اب جارہ لازٹ ٹرائی کرتے ہیں اس کو بھی نکالتے ہیں یہ 1 over 2 نمبر ہے نمبر ہے ونو ڈائمنشن کانسٹنٹ یہ نمبر ہے فیزکس میں فیزکس کی دنیا میں کچھ کانسٹنٹس اس طرح ہے جس کے ڈائمنشنز اگزیسٹ کرتے ہیں کچھ کے نہیں کرتے ہیں 1 over 2 3 4 5 these are کانسٹنٹس they have no ڈائمنشن اوکی یہ نمبر ہے نمبر ہے ونو ڈائمنشن ایسا نہ ہو کہ تم ادھر لکھو 1 over 2 اس کو گولی مارو چھوڑو اس کو ایکسیلریشن کا یونٹ ہے میٹر پر سکنڈ سکوئر اور ٹائم سکوئر ہے ادھر تو سکنڈ سکوئر سکنڈ سکوئر سکنڈ سکوئر کے ساتھ تباو برباد میٹر آیا تو یہ بھی کپٹنل اب آپ بتائیے یہ ایک ایک ایکویشن ہے اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیر کرو تو اس کا مطلب ا ہے وی آئی ٹی کا مطلب بی ہے اور ہاف ای ٹی سکوئر کا مطلب سی ہے تو ادھر یہ تین ٹرمز ہیں یہ دو ایڈیشن میں ہیں لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ بوٹ سائیڈ پہ ایوری ٹرم کا ڈائیمنشن کیا آیا سیم آیا تو اس کو ہم کہتے پرینسیپل آف ہوموجینیٹی اینہ ڈائیمنشن ٹھیک ہے اب بات کیا ہے اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے کیا اب ہم نے اس میں کیا سیکھنا ہے بھئی یہ تو ہمارے پاس کنسیپٹ ہو گیا پرینسیپل آف ہوموجینیٹی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھو اگر ایک میتیمیٹیکل ایکویشن فیدکس کی دنیا میں پرینسیپل آف ہوموجینیٹی کو اوبے نہیں کر رہا تو سٹریٹ فارور وہ ایکویشن غلط ہے آپ نے غلط نکالا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ڈائیمنشن آپ کا آپ کا بہت لارج ایریا کور کرتا ہے فیدکس میں اگر کن کو ایک ایم سی کیو اس طرح آ جائے آپ کو گیون ہے اور اب آپ آپ کو پتہ نہیں یہ کہ کونسی فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے سائکلو ٹران فریقوینسی کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کے فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس یہ ایک سٹپ ہے آپ کے پاس سٹپ کہ کہ آپ کیا کرو آپ ڈائمنشن نکالو آپ لفٹ ہینڈ سائٹ اور رائیڈ ہینڈ سائٹ کا ڈائمنشن نکالو جس ایکویشن کا ٹیک آئے گا وہی ایکویشن آپ کا فریکوینسی کا ہوگا کچھ کے غلط آئیں گے جس کے غلط آئے تو وہ ایکویشن غلط ہے وہ فریکوینسی کا ایکویشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب یہ اگزامپل بھی میں دے دوں گا خیرے آپ لوگ کنفیوز مت ہو اب یہاں پہ میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یہ پرنسپل آف ہوموجینیوٹی ہوا اب اس پہ mcq کس طرح پوچھا جائے گا دیکھو آپ کے دماغ میں ایک کنسپٹ آیا کنسپٹ یہ آیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکویشن ہوگا تو ایکویشن کے ہر ٹرم کا ڈائمنشن سیم ہونا چاہیے ایک اور بھی میں ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں اگر میں ادھر لکھوں اگر میں ادھر لکھوں k2 aso is equal to vf2 minus v i2 یہاں پہ یہ چاہے ایڈیشن میں ہو چاہے سپٹریکشن میں ہو اب اس کے یونٹس لکھتے ہیں یہ دیکھو ایکسیلریشن کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اور اس تو ڈسٹنس کورڈ ہے ڈسپلیسمنٹ کورڈ ہے تو اس کا میٹر ہو گیا اچھا تو یہ میٹر سکوئر پر سیکنڈ میٹر میٹر انٹو میٹر سکوئر اچھا اس کا v velocity ہے velocity final ہو یا initial ہو اچھا تو یہ میں لکھ لیتا ہوں میٹر پر سیکنڈ سکوئر اور اس کا v میٹر سکوئر پر سیکنڈ سکوئر اچھا تو یہ ہمارے پاس aų میٹر سکوئر پر سیکنڈ سکوئر l سکوئر اور یہ سکنڈ سکوئر اوپر جائے گا تو t پاور مائنس 2 یہ l سکوئر اور یہ t پاور مائنس 2 اور یہ L square اور یہ T power minus 2 تو یہ آپ کے پاس سب کے dimensions کیا آئے same units آئے same dimension آئے so this equation is dimensionally what this is called principle of homogeneity ہر ترم کا dimension کیا آیا same آیا اب اس پہ MCQs کی طرف جاتے ہیں اب اس پہ MCQ کس طرح آئے گا آپ اس پہ MCQ کیسے کر پاؤ گے تو یہاں پہ میں آپ کو ادھر سمجھاتا ہوں کہ اس پہ کس طرح کے MCQs آ سکتے ہیں ایک MCQ میں ادھر لکھتا ہوں پوائنٹ اسی پوائنٹ پہ یہ جو MCQ میں کر رہا ہوں یہ اس پوائنٹ پہ کر رہا ہوں MCQ number one ادھر دیکھو ذرا اب میں لکھتا ہوں کہ the equation of force is represented یہ بڑا common MCQ ہے آپ لوگوں نے books وغیرہ میں دیارت دیکھا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھ سے method سیکھنا ہے کہ method کیا ہے the equation of force the equation the equation of force the equation of force the equation of force is equal to at or plus bt square the equation of force what will be the dimension where t is time where t is time where t is time where t is time what will be the dimension of what will be the dimension of what will be the dimension of a and b اس پہ بھی میں ایک دو MCQs ایک در میں لکھتا ہوں according to principal what will be the dimension newton and 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 what will be the dimension of of a and b how minus to be the dimension what a what will be the dimension of which will be the dimension of which will be the dimension of to be respectively 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 a and b respectively 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 tk خیر ہے کوئی بات نہیں ہے اچھا respectively تو یہ ہمارے پاس اے اے اس طرح بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہو مجھے پتہ ہے یہاں پہ سنو ذرا آپ لوگ یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایمو اور ایلو اور ٹی پاور ٹی پاور ٹی جرا کلوز کلوز آپشنز دیتے ہیں ادھر یہ ٹی پاور ٹی ہے کہ مائنس ٹری ہے مائنس ٹری ہے آج ہے اور وہ ٹی دیتا ہوں چلو والایو اور ڈی پاور مائنس ٹور نہیں یہ ایسی ایپشن ٹگ کر دیتا ہوں ایمو ایلو اور ٹی پاور مائنس ٹری اور یہ یمو ایلو اور ٹی پاور مائنس ٹا چٹانی معلیز مال لو نن آف نم آف دیز تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ ڈی اپشن ہے وہ آپ کو already پتا ہے وہ ہے ہمارے پاس c is the correct option اوکی اب یہ ایک سیمپل mcq ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح کہ اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا آپ نے مجھ سے method سیکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ کل کو آ جائے کہ where the die the equation of force is this ایک اور اس طرح کا mcq کراتا ہوں تو پھر آگے نکلتے ہیں سنیں سنیں ذرا اگر میں لکھوں ایک اور mcq تو پھر اسی پوائنٹ پہ دو تین طریقے سے اور بھی mcq's کرتے ہیں بڑے زبردست mcq اگر اس طرح آ جائے کہ the equation of the equation of the equation of work یہ میں نے لکھ لیا work is w is equal to میں لکھتا ہوں a v اور plus b v v square okay a v or plus b v square where v is velocity where v is a velocity what will be the dimension what will be the what will be the dimension of a bus b ka pe a what will be dimension of a which is constant which is a constant very simple work according to principle of homogeneity a a or plus b v square work unit kya jowl a v ka kya ho na chahiye jowl b v square ka kya ho na chahiye jowl according to principle of homogeneity a v ka unit ho na chahiye jowl to jie a ho gaya or velocity ka meter par second ho gaya jowl newton meter kya 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 jowl jie a or yie meter par second os tarp lye kar jowl kya 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 par second square kya 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 قرآن اے میٹر پر سیکنڈ آج اے میٹر پر سیکنڈ اے میٹر پر سیکنڈ اجھے میٹر پر سیکنڈ یہ اس طرف ہے جو игра stage آتے گے اور یہ کلو گرام او اور یہ میٹر سکویر اور پر سیکنڈ آج ایک سکاڈ ایک سکاڈ کے صاف برباد ہو گیا یہ ایک میٹر ایک میٹر کے صرف غرب ہو گیا تو اک س pure یہ اے سوری اے ایک ہوسکا یونٹ آگیا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ تو یہ آپ کے پاس کے پیٹل ایم ایل اور ٹی پاور مائنس ون دس ایس دہ دائمینشن آف اے اوکے یہ بھی ہو گیا اب یہاں پہ ایک سیم پل سا ایم سی کیو ہے آپ اور سے سنو جے سنے دارا وہ پرنسپل اوہموجینیٹی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایم سی کیو اس طرح آجائے دیکھو اس میں بھی بھی concept principle of homogeneity کا ہے اگر آجائے کہ انیکویشن انیکویشن انیکویشنڈوی ایم ایم گویشن بھی شکل قوانٹیٹی is represented اس میں concept deliver ہوگا آپ لوگ کو is represented as a plus b is equal to c اور plus k یہ ایک equation ہے مان لو physical quantities کے درمیان what will be اب ادھر میں نے کچھ بھی mention نہیں کیا کہ a کیا ہے b کیا ہے c کیا کیا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ a b c اور k سب کا dimension کیا ہونا چاہیے what will be what will be the dimension what will be the dimension of b divided by c b by c کا dimension کیا ہوگا تو اس کا solution ادھر میں کر دیتا ہوں اس mcq کا solution میں ادھر کر دیتا ہوں mcq 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا اب دیکھیں جناب اگر جو dimension b کا ہے وہی c کا بھی ہوگا آپ اپنی مرضی سے لے لے کوئی بھی dimension لے لے چلو مان لو کہ یہ ہمارے پاس 4 سے ٹھیک ہے تو اگر b by c کا dimension نکالوں گا اگر b کا newton ہو تو c کا بھی کیا ہوگا newton 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 کے ساتھ cancel کیا آئے گا number آئے گا اگر b کا جول ہو تو c کا بھی جول ہوگا جول جول کے ساتھ cancel تو کیا آئے گا number آئے گا اب آپ مجھے بتائیے number کا dimension ہوتا ہے no تو ادھر میں یہ لکھوں گا اور dimensionless quantity dimensionless quantity کے لیے dimensionless dimensionless quantity کے لیے جب ہم لکھتے ہیں dimension تو پھر اس طرح لکھتے ہیں m power 0 l power 0 اور t power 0 اس طرح لکھتے ہیں تو اس کے لیے option لکھتے ہیں m l t option b m power 0 l power 0 t power 0 option c میں لکھتا ہوں m power 0 l power 0 اور t no اچھا اور d میں لکھتا ہوں not defined not defined تو اکثر لوگ لکھ لیتے ہیں کہ not defined مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں define ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ غلط ہے بھئی یہ principle of homogeneity پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ آپ کا ہو گیا اب اس میں دو تین points اور بھی ہے یہ board آپ کا compute ہو گیا تو یہاں تک میں اس کو end کرتا ہوں ایک lecture یا ہو سکتا ہے کوئی 40-50 minute کا lecture اس سے بھی tough tough تھوڑے سمسی کیوز ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو step by step دیکھیں ہم upgrade ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے define کیا dimension کو کچھ dimensions نکالے اب میں نے principle of homogeneity کی اب اس میں اور بھی کافی باتیں ہیں technical اور اور بھی tough اس میں پوائنٹ سے tough تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے relative to this وہ تو یہ tough ہے تو اس طرح step by step ہم سیکھیں گے آپ لوگ ایک ایک lecture کو دیکھتے جاؤ اور second year کے lecture بھی میں انشاءاللہ upload کرنا start کر دیتا ہوں electrostatic chapter سے ٹھیک ہے